موسیقی اسلام علیکم کیا حال چلے سب کا امید ہے سب خیریہ سی ہوں گے سب سے پہلے جی میں نے آلو کو پیل کر لیا اور ساتھ میں نے نا اونین جو ہے نا ان کی گول سرائسز کاٹ کے اور ساتھ ٹوماتو بھی کاٹ لیا تھے اور اس کو میں نے نا چپس کٹنگ میں کاٹ کے جتنے مجھے چاہیے تھے اس نے کٹنگ کر کرنا تو اس کو میں نے نا پانی میں ڈپ کر کے نا سوٹ لگا دیا تھا تاکہ نا یہ تھوڑے سنا سولٹی سے ہو جائیں اور پھر فرائی ایچ ہو جائیں پاس ہی میرے پاس چکن بریس تھی تو اس کی میں نے ایسے کٹنگ کر لیا کیوٹس میں بنانے کے لئے اس کی مرینیشن بھی پہلے کر سکتے ہیں کیونکہ مرینیشن پڑا وقت چکن پہلے گھر میں ہوتا ہی ہے تو بس یہ بھی لائے ہی تھے تو ساتھ ہی میں نے اس کی نہ کٹنگ کر کے نہ اس کو مرینیشن کی ایسے ہی میں نے کوک کرنے کے لیے نہ رکھ دیا پہلے میں نے تھوڑا سوئیل گرم کیا اس کے اندر میں چکن ڈال کرنا تو اس کو تھوڑا سا میں اس کو فرائے کروں گی جب اس کا کلر چینج ہونے بھی آئے گا تو اس میں میں نے سب سے پہلے زیرہ ڈالیا اس کے بعد میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے میں نے سرکر ڈالیا یہ ریڈ چیلی سوس جو ہوتی ہے وہ ڈالی ہے اور ساتھ سول ڈال کرنا میں تھوڑا سا اس کو کک کرنے کے بعد پھر اس میں جو باقی سپائسی ہے نا جیسے یہ ریڈ چیلی فلیکس ڈال دیا تھوڑے سے زیادہ کیونکہ بچے جو آئے نا آج کل کے تھوڑے سپائسی بسند کرتے ہیں سپائسی ہونے کے ساتھ اس کا کلر مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے پھر اس کے اندر یہ پیپرکا پاورڈر ہوتا ہے نا یہ ڈال دیا تاکہ نا اس کا پیارا سا کلر آجائے یہ میں نے چپس نے کٹنگ کیا ہے اس میں میں نے ڈالے میدہ زیرا ساتھ یہ اوریگن لیوز ہیں اور ساتھ میں اس میں ریڈ چیلی فلیکس ہوتے ہیں نا وہ ڈال داؤ ہوتے ہیں زیادہ سارا سپائسی بنانے روکو ایک بہت اچھی ٹریک ہے اس میں ہم نا یہ جو کرمز ہوتے ہیں میں نے اپنے کو بتاو چچہ لگا صرف مرہ اچھ اچھ جس آس تو اس عمци مان س ڈال اچھ آس بوس آس شیلو فائے کرنا ہے اوکے پیارا نال دیپال مات وڈی وہ کتھا لے آپ نے کیا کہتا چکن ریڈی تھا ساد میں نے کہا جل جلی سے جب تب فرائز بن جاتی ہیں تو میں یہ سوس کی تیاری کر لوں اس میں میں نے یہ کیچپ لی ہے تو کیچپ میں میں نے ڈال لیا اوری انو لیفز اور ساد یہ ریڈ چلی فلیکس یہ جو سپائسی کھانے والی ہیں آپ کو بتایا لوریوں کی سپیشل پہ شان ہے کہ وہ سپائسی بسند کرتے ہیں تو میں نے ریڈ چلی فلیکس دال دی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اوری انو ڈال دیا تو بس یہ ڈال ہے یہ پیزا سوس بھی ایسے بن جاتی ہے اب یہ وائٹ سوس میں ہم خود بھی ریڈی کر سکتے مگر میرے پاس یہ مونیز تھی تو اس میں میں نے بھی نہ یہ وائٹ سوس میں میں یہ چلی سوس ڈالوں گی تھوڑا سا پرسپیشل کھانے کے لیے اور ساتھ میں یہ بلیک پپر ڈال کے اس پر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا لوس کر لوں کی تاکہ نہ اس پر اپلائے اچھا سا ہو جائے یہ فرائز بھی ریڈی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ باکی تیاریوں بھی ہو رہی ہیں بس آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہی ہیں اور پوری ویڈیو کو واجز کریں تاکہ آپ کو پوری ریسپی مل سکی جب یہ ساری فرائز تیار ہوگی تو اس پر میں نے اولیوز اوئل تھوڑا سا ڈال دیا تھا تاکہ یہ بھی اچھا ہوتا ہے ہلتھ کے لیے تو ساتھ جو میں نے یہ فروزن پراتھے لیے ہوئے تھے نا تو ان کو میں دونوں طرف سے روزٹ کر لوں گی اور سارے روزٹ کر کے نا تو میں ریڈی کر کے پاس رکھ لوں گی پاس میں نے چیز بھی رکھ لی ہے بس میں ون بائی ون ایسے ریڈی کر لوں گی تھوڑی سی میں نے نہ اس کے نیچے پیزا سوس لگائی ہے اوپر میں نے جو چکن بنایا تھا وہ ڈال کے اور فرائز ڈال کے ساتھ ویڈیٹیبل اپنی مرضی ہوتی ہے بعض بچے نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو سلپ بھی کر سکتے ہیں روزٹ کر لیا تھا تو یہ میرے روڈ ریڈی ہیں تو دیکھنے میں تو ماشاءالہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیسے بنیا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں خوش رہیں خوشیہ بانٹے اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ